وہ وعدہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنو آدم سے لیا اسی کی تکمیل کی طرف اللہ رب العالمین کلام کا رخ پھیر رہے ہیں پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی اس بات کی تاقید کی تھی کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا بلا شبہ وہ تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے جو اپنی دشمنی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ رب زلجلال کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور میں کسی کو بھی تیرا شکر گزار بندہ نہ بننے دوں گا میرا بھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے پورے جسم میں دل کو ایسی خاصیت اتا فرمائی ہے کہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہے اور روح کے ساتھ بھی جتنا اس کا تعلق جسم کے ساتھ ضروری ہے اتنا ہی اس کا تعلق روح کے ساتھ بھی ضروری ہے اگر یہ دل جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے تو بندہ تب دنیا سے گزر جاتا ہے اور اگر روحانی اعتبار سے اس میں کمزوری آ جائے تو بندے کا ضمیر مر جاتا ہے بندہ پھر دنیا سے ہی نہیں آخرت سے بھی گزر جاتا ہے اس لیے بندے کی دنیا قربان ہوتی ہے تو ہو جائے انسان کا دل دین کے معاملے میں کمزور نہیں ہونا چاہیے جب انسان دل کے اندر اللہ کی بجائے شیطان کی محبت ڈال لیتا ہے اکثر قرآن کریم کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فی سبیل تاغوت تاغوت کا راستہ تاغوت کے لوگ تاغوت کے دوست تاغوت کے ماننے والے تاغوت کسے کہا جاتا ہے عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تاغوت شیطان کا دوسرا نام ہے شیطان کو عبریس بھی کہا جاتا ہے پھر شیطان کی آگے جو نسل اور اس کا جو گروہ ہے اس کو شیاطین کہا جاتا ہے حالانکہ میرا بھئی تاغوت ایک الگ چیز ہے الگ ترمنالجی ہے جسے آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے سوا ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ تاغوت ہوتی ہے وہ پھر چاہے انسان کی والدین ہو انسان کا مال ہو اس کی اولاد ہو اس کی پروپرٹی ہو اس کی تجارت ہو کوئی بھی چیز جو اسے اللہ سے غافل کر رہی ہے وہ اس کے راستے میں تاغوت ہے اور وہ تاغوت کے ساتھ دوستی لگائے بیٹھا ہے اور تاغوت در حقیقت شیطان ہی ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کو دوسرے باغ سبز باغ دکھاتا ہے نیک کو نیکی مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے اور اسے نیکی کا لالچ دے کر اسے گناہ کروا لیتا ہے اسے ریاکاری میں مقتلا کر دیتا ہے مالدار تاجر کو حرام کے اندر مقتلا کر دیتا ہے گویا کہ جو بندہ جس کام میں مشغول ہوتا ہے وہ اسے اسی کام میں الجا کر رکھ دیتا ہے اللہ کی طرف نہیں آنے دیتا حرام اللہ رب العالمین نے جتنا مشکل رکھا ہے جتنا تھوڑا رکھا ہے اتنا ہی زیادہ شیطان نے ہمارے لیے اس کو آسان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مشکل وہ آج بھی اتنے ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اسے پہلے دن حرام کیا تھا لیکن ہم اسے آسان سمجھے بیٹے ہیں اس لیے کہ ہم دریدہ دہنی پر اترے ہوئے ہیں ہم اللہ رب العالمین کا حیاء نہیں کرتے ہیں اس لیے کہا کہ کوئی بندہ شیطان کی بندگی نہ کرے کیونکہ بندے سارے اللہ کے ہیں لہٰذا بندگی بھی اللہ کی کرنی ہے اگر کوئی بندہ جسے اللہ نے انسان بنایا ہے وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گر کر شیطان کی بندگی کرے گا تو یاد رکھنا وہ جانوروں سے بھی بدترین ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے قرآن و سنت کے سارے راستوں کو واضح کر دیا ہے اب جس دل کے اندر شیطان کی بندگی کی محبت نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے وہی اللہ کی بندگی کر سکے گا جس دل کے اندر رضائل نہیں ہوں گے بد اخلاقی نہیں ہوگی لا دینیت نہیں ہوگی وہ بندہ ہی دین پر عمل کر سکے گا اس لیے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی ہر وہ راستہ جو اللہ رب العالمین کے سراتِ مستقین کے علاوہ کوئی راستہ ہو خواہ وہ کتنا ہی نیک اور کتنا ہی بھلا نظر آتا ہوا ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌ وہ مردود راستہ ہے اس کا دینِ اسلام کے اندر کوئی اعتبار نہیں حتیٰ کہ اگر پچھلے انبیاء بھی زندہ ہو کر آجیں ان کی بھی نجات نہیں ہو سکتی جب تک وہ قرآن و سنت کو نہ اپنا لیں وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ یہ واضح حصول اللہ نے سورہ علیہ عمران کے اندر بیان فرما دیا کہ اسلام کے علاوہ جس نے کوئی اور راستہ اختیار کیا خواہ وہ کتنا ان نیکوکار کیونہ ہو اللہ وہ قبول نہیں فرمائے گا ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان اے اللہ کے رسول اس کا کیا بنے گا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو یہ بات سنائی ہے عبداللہ بن جدعان کا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے یہ عبداللہ بن جدعان اس کی تاریخ آپ پڑھیں تو یہ وہ بندہ تھا کہ جب اسے خبر ملتی کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے لگا ہے یہ جا کر اس کو روکتا اور اس بچی کو بچا کر اپنے گھر میں لے آتا اس کی پرورش کرتا اور اس کا بیعہ کرتا اسے پتا لگتا مکہ میں کوئی غریب ہے اس کے گھر میں راشن پہنچا دیتا مکہ میں کہت پڑتا لوگوں کو کھانے کھلاتا بڑا عظیم کارنامے کرنے والا آدمی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھا گیا کیا وہ بندہ اپنے ان نیک عمال کی بنا پر اللہ کے ہاں کوئی درجہ حاصل کر لے گا آپ نے فرمایا ہوا فی نار وہ جہنم کے اندر ہے حاتم تائی بڑا مشہور گزرہ ہے مشہور زمانہ حاتم تائی لیکن وہ بھی اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ وہ کدھر ہے فرمایا وہ جہنم کے اندر ہے وجہ میرا بھائی پیچھے یہ ہے کہ اللہ کی بندگی نہ تھی اور شیطان کی بندگی تھی اب ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی نہیں بھی کرتے تو ہم کون سا شیطان کی بندگی کر رہے ہیں ہم کون سا شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں ہم کون سا کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ہم اسلام کی خدمت ہی تو کر رہے ہیں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی تو کام کر رہے ہیں ہم کون سا کسی شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کئی لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں جو نیکی کے سارے کام کرتے ہیں لیکن اسلام کو بول نہیں کرتے ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا قیامت والے دن ایسے لوگوں کا معاملہ میرا بھئی بلکل اس نومی جماعت کے بچے کی طرح ہے جو دسمی کلاس کے اندر جا کر کہے کہ میں نے نومی کی کتاب بھی پڑھنی ہے یا وہ نومی کلاس کے پیپر دے تو جا کر جو اس کے کمپلسری سبجیکٹ ہیں اس نے سائنس کے مضامین رکھے ہیں وہ کمیسٹری کا پیپر نہ دے وہ فزکس کا پیپر نہ دے وہ بائیو کا پیپر نہ دے اور باقی سارے اردو اسلامی آدماشر تلوم سب کے پیپر دے آئے وہ پاس نہیں ہوگا اس نے جو بنیادی مضامین تھے انہی کا پیپر نہ دیا اللہ کے ہاں جو بنیاد ہے وہ توحید ہے اس لیے آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا وَأَنِعْبُدُونِ اور تم سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ تم نے بندگی میری کرنی اللہ رب العالمین نے صرف اتنا ہی نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنی یہ بھی کہا تھا کہ بندگی میری کرنی ہے اور یہ عقیدے کی بات ذہن میں رکھ لیں اللہ رب العالمین نے جنات اور انسان کو کیوں پیدا کیا کیوں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنات کو اور انسان کو کیوں پیدا کیا اپنی بندگی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو اگر اس بات کا پتا تھا کہ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے یہ یہ معاملات لوگوں کے ہونے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو ہمارے سامنے قرآن و سنت کو رکھ دیا کہ اب جو بندہ ہدایت کے اوپر عمل کرے گا وہ کامیاب اور جو ہدایت پر عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا اب آپ غور کیجئے پچھلی آیت میں الفاظ ہیں کہ لا تعبد الشیطان شیطان کی بندگی نہیں کرنی اور آگے ہے کہ میری بندگی کرنی ہے یعنی اس کے اپوزٹ اللہ رب العالمین نے بات بتلائی ہے گویا کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کو چاہتا ہے تو شیطان کو چھوڑ کر اپنا روح اللہ کی طرف کرنا پڑے گا کچھ روح ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ سمجھنے کہ ادھر شیطان ہے اور ادھر رحمان ہے تو انسان یہ کہے کہ میرا روح رحمان کی طرف یہ غلط ہے انسان کو پورا گھومنا پڑے گا رحمان کی طرف اپنا پورا روح اللہ رب العالمین کی طرف کرنا پڑے گا پھر ماننا جائے گا کہ یہ بندہ اس رستے پر ہے جسے سرات مستقیم کہا جاتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ صرف اپنا چہرہ ہی اللہ کی طرف کرتا ہے اپنا پورا روح اللہ کی طرف نہیں کرتا تو یہ بندہ اسلام کے اندر نہیں آ رہا ہے اس بات کو بھی سمجھئے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات فرمائی کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنی میری بندگی کرنی ہے گویا دل شیطان کی غلازت اور گندگی سے پاک ہوگا تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے روحانیت اور عبادت کا دلی سکون اس کو ملے گا اگر بندہ شیطان کی عبادت بھی کرتا رہے شیطان کی بھی مانتا رہے اللہ کی بھی مانتا رہے تو پھر اس کے ایمان کا کچھ فائدہ نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہادہ سرات و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے جبکہ پیچھے کیا کہا لا تابد الشیطان کے بعد کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس اتنے جملے سے اتنے ٹکڑے سے ہمارے ذہنوں میں شیطان کے بارے میں نفرت پیدا ہوئی اس اتنے ٹکڑے سے ہمارے دنوں میں شیطان کے لیے نفرت پیدا ہوئی کہ وہ ہمارا دشمن ہے اب یہاں اللہ نے اپنی بندگی کا ذکر کیا کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتا کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں میں تمہارا دوست ہوں شیطان اگر دشمن ہے تو میں تمہارا دوست ہوں کہنا یہ چاہیے تھا لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہادہ سرات و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے اس میں دو وجوہات پہلی وجہ یہ کہ مومن دنیا میں رہنے نہیں آتا ایک راستے کا مطلب وہ رہنے کی جگہ کا مطلب بڑا لگ لگ ہوتا ہے راستہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے گزر کر آگے چلے جانا تم دنیا میں بھیجے گئے ہو ایک راستے پر چلائے جا رہے ہو یہاں سے تم نے گزر کر اپنی اصل جنت کے اندر جانا یہاں ٹھہرنا نہیں ہے ٹھہرنا تو یہاں کافر نہیں ہے اس لیے کہا کہ یہ سیدھا راستہ اس کے اوپر چلتے رہنا اور دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر فرمائی جو یہ وجہ ہے کہ ہادہ سراتم مستقیم کیوں ذکر کیا وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا ہی اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری بندگی اصل میں محبت کا راستہ ہے میری بندگی کرو گے تو اپنی جنت کے اندر داخل ہو سکو گے اس لیے کہا اللہ نے تم سے یہ وعدہ بھی لیا تھا اب میرا بھئی مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس وعدے کے ساتھ کتنی وفاداری کر رہے ہیں قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر وعدہ خلاف کے لیے ایک جھنڈا لگانا ہے ہر وعدہ خلاف کے لیے اس کی بد اہدی کا ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا اور وہ اپنے جھنڈے کے ساتھ پہچانا جائے گا کہ اس نے فلاں کے ساتھ بد اہدی کی تھی فلاں کے ساتھ اس نے کیا ہوا وعدہ توڑا تھا تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کتنا نبھایا ہے اگر نہیں نبھا سکے توڑتے آ رہے ہیں تو اب بھی نبھانے کا موقع موجود ہے اللہ رب العالمین ہمیں نبھانے کے توفیق دے اور آخری بات آیات چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن آپ ان کے اوپر چاہیں تو بیس بیس دن پڑھنے لیکن ان کی جو تفسیر ہے اور ان کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے ساتھ